پاکستان ٹاؤن اسلام آباد میں ہم نے پندرہ کلو وارٹ کے سسٹم کی انسٹالیشن کی ہے اس سسٹم میں ہم نے کینیڈین سولر کے بائی ایفیشل پینلز استعمال کیے ہیں جو کہ اپ اور ڈاؤن دونوں سائٹ سے کام کرتے ہیں یہ پینلز دس پرسنٹ ایکسٹر ایفیشنسی والے پینل ہیں پندرہ کلو وارٹ کے اس سسٹم کے اندر ہم نے اٹھائیس پینل اور گرو وارٹ کا پندرہ کلو وارٹ کا انورٹر استعمال کیا ہے اس آن گیٹ سسٹم کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے وقاس کلیک اور سمارٹ سولر کی آج کی ویڈیو پاکستان ٹاؤن اسلام آباد سے ہے اسلام آباد کا یہ علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کم ہوتی ہے اور لائن لاؤسز بھی کم ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے پندرہ کلو وارٹ کا آن گیٹ سسٹم لگایا ہے اس آن گیٹ سسٹم لگاتے ہوئے ہمیں یہ پرولم آ رہی تھی کہ کافی ساری شیڈنگ کا ایشو تھا اس سائٹ پہ وارٹ ٹینک کا شیڈ تھا اور اس سائٹ پہ چھت کا شیڈ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم نے سسٹم کی انسٹرالیشن بھی بڑی کرنی تھی یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے اپلیف سٹرکچر لگایا ہے اس اپلیف سٹرکچر کے اندر ہم نے پراپر گارڈرز استعمال کی ہیں جو کہ منیمم فور انچ وائیڈ ہیں ہیوی گیج کے ان گارڈرز کے ساتھ ساتھ ہم نے پرلنز جو ہیں وہ گیلوینائز استعمال کی ہیں اور سی چینلز کی پرلنز استعمال کی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ سسٹم اگر سولر پینلز تیس سال تک چلے گا تو اس کے ساتھ سا سٹرکچر بھی تیس سال تک چلیں گے سٹرکچر کی انسٹرالیشن کرتے ہوئے ہم نے اس بات کا خیار رکھا ہے کہ تمام سٹرکچر کی جو بیسز ہیں ان کے کونکریٹ پیڈنگ کی جائے کونکریٹ پیڈنگ کے اندر ہم نے چھت کو کاٹ کے نیچے تک اس کو بولڈ کیا ہے اس کے بعد اس کو پرپر چاروں طرف سے کونکریٹ کے ساتھ فیل اپ کیا ہے سو دیٹ کے سی پیج بھی نہ جائے آنڈی طفان کا امپیکٹ بھی نہ آئے پینلز بارہ سال کی وارنٹی کے ساتھ آتے ہیں تھرٹیئرز ان کی لائف ہوتی ہیں کیونکہ یہ بائی فیشل پینلز ہیں یہی وجہ ہے کہ پندرہ گلو وارٹ کے سسٹم کے اندر یہ ہر مہینے منیمم دو ہزار یونٹس بنائیں گے یہ ایوریج بتا رہا ہوں آپ کو سردیوں میں تھوڑے سے کم ہوں گے اور سمرز میں تھوڑی زیادہ پروڈکشن ہوئے گی لیکن ایوریج اس کی منیمم ایوریج ٹو تھاہودن یونٹس تک ہوگی اگر اسی جگہ پہ مونو پرک پینلز استعمال ہوتے تو ان کی پروڈکشن کم ہوتی اس پروڈکشن کو مینج کرنے کے لیے گرو وارٹ کے انورٹر سے استعمال کیا ہے گرو وارٹ کا انورٹر آن گریڈ انورٹر ہے آئی پی سکسٹی فائیو انورٹر ہے ڈسٹ رووف ہے وارٹر رووف ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو انڈور لگایا ہے سو دیکھ اس کے اوپر ویڈر ایفیکٹس کم سے کم آئے یہ انورٹر نیٹ میٹرنگ سسٹم کے ذریعے چڑھ رہا ہے اس سسٹم کے اوپر اس گھر کے اوپر گرین میٹر بھی انسٹال ہو چکا ہوا ہے آئے اس کو یہاں پہ گرین میٹر سوڑا جلدی انسٹال کر دیتا ہے یہاں پہ گرین میٹر کے ذریعے جو بھی ایکسٹرا یونٹس ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے گھر میں استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد ایکسٹرا یونٹس گرین میٹر کے ذریعے ریورس کر دیے جاتے ہیں ایڈ ڈا اینڈ آف دا منتھ جو بھی یونٹس ریورس کیے گئے ہوتے ہیں ان کا بل ٹوٹل ملنے سے مائنس ہو کے آ جاتا ہے اس کو گرین میٹر کا سسٹم بھی کہا جاتا ہے نیٹ میٹرنگ کا سسٹم بھی کہا جاتا ہے آنگیٹ سسٹم کی انسٹرالیشن کے وقت اس چیز کا خیار رکھنا پڑتا ہے کہ نیپرا کے ایس اوپیز کے اندر لائٹننگ اریسٹر بہت اپورٹنٹ ہے اور لائٹننگ اریسٹر چھت کی سیفٹی کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اپلیفٹ لوہے کا سٹرکچر ہے تو یہاں پہ ہم نے اپلیفٹ سٹرکچر کے ساتھ سا لائٹننگ اریسٹر کا استعمال کیا ہے نیپرا کے ایس اوپی کو بھی پورا کرنے کے لیے اور اس کو سسٹم کو سیکیور کرنے کے لیے بھی ہائیس پوائنٹ پہ لائٹنگ اریسٹر کو لگایا جاتا ہے سو دیٹ کے کبھی بھی خدا نہ خواستہ آسمانی بجلی گرے تو سب سے پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہے وہ لائٹنگ اریسٹر ہی ہو اور اس کے لیے ہم نے سیپریٹ ارث کیا ہے جو اس کے لیے سیپریٹ ارث پیٹل بنائی ہے پینلز کے لیے سیپریٹ ڈی سی ارثنگ کی ہے اور انورٹر کے لیے سیپریٹ ایسی ارثنگ کی گئی ہے تمام پینلز کے درمیان میں ہم نے گیپ رکھا ہے ائر ریزسٹنس کم سے کم ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائیٹر چھتا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ ائر ریزسٹنس کا بھی خیار رکھیں اور بیچ میں بھی ہم نے گیپ رکھیں سو دیٹ کی واشنگ کے لیے بھی آسانی ہو سکے سولر پینلز سرٹی یئرز لائف کے ساتھ آتے ہیں یہ سسٹم ہر سال تقریباً پانچ سے ساڑھے پانچ سا لاکھ روپے کی بجلی بچاتا ہے سسٹم کے اوپر جو کاؤسٹ آتی ہے اس کا یہ ٹوٹل تقریباً تین سال کے اندر یا میکسمم ساڑھے تین سال کے اندر کور کر لیتا ہے پانچ سال کی بچت پانچ لاکھ کی بچت کرنے کے بعد یہ اگلے تیس سال تک آپ کو پانچ پانچ لاکھ روپے بچا کے دیتا ہے اگر کل کو تیریف زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ بچت چھ یا سات لاکھ تک بھی پہن جائے گی تو بجائے وہ پیسے اب یہ کسٹمر جو وابڈا کو دینے تھے کسٹمر نے اب وہ پیسے کسٹمر کے اپنے پاس جاتے ہیں تو ون ٹائم انویسمنٹ ہوتی ہے سولر کی بٹ اس کے لانگ ٹرم فوائد ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا گرین انرجی کی طرف جاری ہے اور پاکستان میں نیٹ میٹرنگ کے سسٹم بھی بہت مقبولیت اختیار کر رہے ہیں اسلام آباد کا یہ علاقہ جہاں پہ انسٹرالیشن کی ہے یہاں پہ اگر آپ اس طرح کا سسٹم لگواتے ہیں تو ہماری ٹیم راول پنڈی اسلام آباد میں لوکل سرویس پروائیڈ کرتی ہے بیری ایٹ آن فیس فور میں ہمارا آفیس ہے اس کے علاوہ ہمارے آفیسز گجرانوالا سیالکورٹ لاہور اور کراچی میں بھی موجود ہیں اگر آپ اپنے پاس اسی طرح کا اچھی کوالیٹی کا سسٹم لگوانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہترین سرویسز ملیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر دیئے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کریں Thank you very much